اچھا ڈائی انگ تقریباً یہ کتنے بور کا ڈائیہ ہو کتنے بور میں ڈالتے ہیں؟ تین اچھ بور میں اس میں کوئی جو ہوتا ہے یہ 25 کیلو وارڈ موٹائی اتنی ہوتی ہے موٹائی میں کوئی فرق نہیں ہے؟ موٹائی میں کوئی فرق نہیں ہے پرانے زمانے میں یہ تین اچھ کے بور ہوتے تھے جو ہاتھ کے ساتھ ہوتے تھے اور اس میں ہینڈ پمپ لگائی جاتے تھے اس میں یہ ابھی لگائی جاتی ہے ایسا کہ یہ جو جیڈی والا ہے چھوٹے والا ہے آہ 0 سینتیس آہ جی اس کی یہ جو مٹھائی ہوتی ہے آہ ڈایا جو ہوتا ہے یہ ڈایا کتنا ہوتا ہے اڈھائی انچ دو سے ایک بٹا دو انچ اچھا ڈھائی انچ تقریبا یہ کتنے بور میں جو بور کا ڈایا ہو کتنے بور میں ڈالتا ہے تین انچ بور میں تین انچ میں پونی تین انچ میں اچھا اس سے کم کوئی آتے ہیں نہیں اس سے کم نہیں آتے اس سے کم میزائل موٹر یہ سمرسی بل پمپ نہیں آتے اس میں کوئی جو ہوتا ہے 0 اچھاری 25 کلو وارڈ آہ وہ بھی مٹھائی اتنی ہوتی ہے مٹھائی اتنی ہوتی ہے مٹھائی میں کوئی فرق نہیں ہو مٹھائی میں کوئی فرق نہیں آچھا تو کیونکہ یہ جو نا اسے کابی دوست پوچھتے ہیں کہ ہمارا جو بورے وہ کابی چھوٹا ہے تقریباں دائی تین انچ اب دو انچ کا بور تو میرا خواہل میں نہیں ہوتا ہے دو انچ کے ہوتا ہی نہیں ہے کم از کم ٹھائی تین انچ سے اوپر ہی ہوتا ہے اڈائی انچ کا بور ہو تو وہ تقریباً تین انچ تین انچ بان جاتا ہے جب بور کرتے ہیں مطلب بھی کہ آپ دائیم اچ کا بور کرتے apartment اس میں جب cacing تھے تین انچ کی ڈالی جاتی ہے تین انچ سے کم جو بور ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے اچھا تو پھر یہ اس کیلئے جو سپیشل یہ پمپ بنا هوا ہے پرانے زمانے میں یہ 3 اچ کے بور ہوتے تھے جو ہاتھ کے ساتھ ہوتے تھے اور اس میں ہینڈ پمپ لگائے جاتے تھے اس میں یہ ابھی لگائے جاتی ہے کیونکہ زیادہ طرح علاقوں میں ابھی بھی میں دیکھتا ہوں وہی جو پرانے ہاتھ کے ساتھ جو بور ہوتے ہیں آہ بلکل تو اس کیلئے جو لوگ کہتے ہیں نا مجھے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس میں ڈالا ہوا ہے وہ جو لال پمپنی ہوتے ہیں تو اس میں کون سی موٹر ڈالتے ہیں اس میں یہ موٹر بھی ڈالی جا سکتی ہے اس میں سمرسی بل پمپ یہ اٹھائیں اچ موٹائی والا ہے ایک تین اچ موٹائی والا ہوتا ہے ایک پھر پونے چار اچ کا والے موٹائی ہوتا ہے عام زیادہ تار جتنے بھی چلتے ہیں وہ پونے چار اچ والے چلتے ہیں یہ صرف ان کے لیے بنا ہوا ہے جو تین اچ بور جو ساڑھے تین اچ کا بور ہوگا موٹائی تین اچ والے بھی پھل سکتی ہے وہ ہمارے پاس ابھی نہیں ہے وہ تین اچ کی موٹائی ہوتی ہیں جو عام یہ موٹریں پھڑے ہوتے ہیں یہ پونے چار اچ یہ پونے چار اچ یہ موٹائی اچھا یہ پونے چار اچ کی موٹائی ہوتے ہیں یہ جتنی بھی پڑے ہوتے ہیں یہ پونے چار کی ہوتے ہیں سی اوپر ہوتے ہیں ساڑھے چار ساڑھے چار پانچ وہ تو پھر بڑی موٹریں ہوتی ہیں وہ سنگل پیس نہیں ہے جو سنگل پیس ہے جو سب سے جو چھوٹی موٹر آ رہی ہے اس میں یہ 037 اور 025 لیکن وہ اٹھائی ہو جو ان کے ہوتی ہے جو ڈائی ہوتا ہے وہ اٹھائی ہے تو آئی صاحب آپ نے بہت جو نا ڈیڈیل سے بتایا آپ کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ یہ جو بڑی موٹر آئی انسکر کسی دن پر آئیں گے آپ کے پاس یہ ڈوین کمپنی کی بھی پڑی ہوئی ہے ڈوین کی بھی ہے ڈالفن بھی ہے ہکمت بھی ہے کاپریلا بھی ہے ہکمت کون سی آئیی شہم جی بھی ہے ہمارے پاس ہکمت میں ہیں تین 090 بھی ہے 075 بھی ہے ہمارے پاس دو اینچ والی حکمت بھی ہے آپ کی پاس تقریبائیں کتنی کمپنی ہوتی تقریب من ہمارے پاس کتنی کمپنی ڈالفن کمپنی ڈوین کمپنی ہکمت کمپنی کاپریلا کمپنی شیم جی کمپنی اچھا اچھا جناب یہ سولر والی اور موٹر جی ڈی کوپنی اور آئی فلو لانگ فلو کئی کوپنی ہیں ہمارے پاس اچھا آپ سے ایک وہ ریکویسٹ کرنی تھی وہ یہ نا کہ آپ ڈی سی کے پمپ لاؤں نہیں جو دو انشاءاللہ وہ بھی لاؤں اور اس میں جو امپی پیٹی کانٹرولر والی ہوتی نا وہ بھی لاؤں کی کہ ابھی زیادہ تر موسا ماغے نا ان چیزوں کا تو یہ ان چیزوں کا ڈیمانڈ زیادہ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ابھی یہاں سے جو علاقہ پڑھتے ہیں یہاں پہ جنڈ پہ وہ لوگ جاتے باہر سے کبھی کوار جاتے کبھی پھنڈی جاتے تو ان کی لئے تھوڑا سا مسئلہ بن جاتے تو آپ مہربانی کر لیاؤ انشاءاللہ جب لیاؤں گے پھر اس کے بعد میں آ جاؤں گا ویڈیو بنا لیں گے اور جو اپنے دیکھنے والے ان کو ذرا بتا دیں گے کہ جنڈ میں بھی ابھی یہ چیزیں ملتے ہیں کیونکہ جو ہوتے ہیں نا ڈی سی وہ زیادہ ان علاقہ میں ضرورت ہوتی جہاں پہ بجلی نہیں ہے زیادہ ہمارا علاقہ ہے غیر آباد جس میں بجلی نہیں ہے بجلی نہیں ہے تو انشاءاللہ جب جب گولا ہوگی انشاءاللہ پھر میں آوں گا آپ کے پاس ابھی تو آپ کے پاس ماشاءاللہ یہ چار پڑھے ہوئے اور یہ جس دوست کو یہ چار ڈی سی موٹر ہے جس دوست کو چھئیے تو میں نمبر ویسے دے دوں جس دوست کو چھئیے جنڈ میں اور ویسی بھی جنڈ میں اگر کچھ دوست آئے تو یہاں پہ بینک پنجاب پہ سامنے اور کسی سے بھی پوچھے کہ پاک چینہ کہاں پہ پاک چینہ مشیری والے دکانوں پہ یہاں پہ آپ کو بیلڈ بغیرہ بھی مل جائیں گے اور اور باقی سارے جو بیرنگ بغیرہ بھی مل جائیں گے بیرنگ بغیرہ بھی مل جائیں گے یہ موٹروں کا سپیئر پارٹ بھی ملے گا یہ سمرجی بل پاپ کا سپیئر پارٹ بھی ملے گا کانٹرول بگس بھی پڑھا وہ کپیسٹر وغیرہ بھی ملے سارے جو وہ جو پیلر بیچ میں لگتے ہیں وہ آپ کو یہاں سے آرام سے مل جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بیرنگ بھی آپ کو مل جائیں گے تو آئی صاحب آپ تو بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر کسی دن چکر لگائیں گے ٹھیک خدا حافظ اللہ حافظ